دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاج جنید اتاری مدنی دورہ افریقہ کے موقع پر دیگر ذمہ داران کے حمراہ ملینڈی میں قائم مدرسہ الغنہ الاسلامیہ پہنچے جہاں مدرسہ کے اساتذہ اکرام سے ملاقات کا سلسلہ ہوا اور حضرت مولانا شیخ یاقوب دیدو شافعی مددزلوحالی نے رکن شورا اور دیگر ذمہ داران کو مدرسے اور اس سے ملحکہ لائبریری کا وزٹ کرایا اس وزٹ کے موقع پر مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے رکن شورا حاج جنید اتاری مدنی نے مدرسہ الغنہ الاسلامیہ کے بانی الامام الراحل سعید البید رحمت اللہ تعالی کی سیرت کے حوالے سے بتایا یہاں آ کر ایک بڑی خوبصورت بات کی ہمیں خبر ملی اس کے جو مؤسس اور بانی ہے وہ بہت بڑے عالمی دین تھے اپنے وقت کے علماء کبار میں ان کا شمار ہوتا تھا دور دراز ملکوں میں جا کر وہ نکی کی دعوت اور لوگوں میں دین کی خدمت کیا کرتے تھے اور زبردست مطالعہ کا شوق رکھتے تھے اس دار المطالعہ میں اس وقت ہزاروں کتابیں موجود ہیں ان تمام کتب کو محمد بن شریف سعید البید رحمت اللہ تعالی نے بالاستیاب پڑا ہے اور جب ان کا وصال ہوا تو آخر جس لائبریری میں ایک کتاب ایسی ہے جو وہ مکمل نہیں پڑھ سکے تھے اس کی ٹونٹی سکس مجلدات ہیں جس کی جلد نمبر ففٹین یہ ہے اور اس کے اندر علامت بھی موجود ہے صفحہ نمبر چار سو دس یہ پڑھ رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ علامت ابھی تک اس کتاب میں موجود ہے اہل سنت کے زبردست نمائندہ تھے عاشقی رسول تھے عاشقی صحابہ تھے عاشقی اہل بیعت تھے اور فروغ عشقی رسول کے لیے خدمات کرتے تھے مولید شریف کا احتمام کرتے تھے اولیاء اکرام کا اس مناتے تھے اسی دوران رکنے شورا نے مدرسہ الغناؤ الاسلامیہ کے بانی الامام الراحل الاستاذ الحبیب الشریف السید محمد بن شریف سعید البید رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر حاضری دی اور عیسال سواب کے لیے دعا و فاتحہ خانی بھی کی دوسری جانب لامو جزیرہ پر الحبیب السید محمد ابن ادنان کے مزار اور ان کی مسجد روزہ میں بھی حاجی جنید اتاری مدنی کی حاضری ہوئی لامو جزیرہ کی ایک قدیم اور تاریخی مسجد مسجد الرودہ میں حاضر ہے سو سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل سے یہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ ہے سب سے پہلے یہاں مدرس کے مزارشی پر بھی حاضری ہوئی تھی ابھی مسجد شریف کی زیارت کی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد درس کا سلسلہ ہوا اور مزارش شریف پر حاضری کے موقع پر دعا و فاتحہ خانی بھی کی گئی